ایسا شو جس میں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہر سیاسی خبر اور خبر کے اندر کی خبر آپ کو یہیں دلے گی اور شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے بڑی خبر صاحب یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی اور پارٹی نشان پر ویباد کے فیصلے کو لے کر چناب آیوگ نے اپنا فیصلہ اپنا ڈیسیجن سرکشت رکھ لیا ہے اس سے پہلے اپنا پکش رکھتے ہوئے ملائم سنگھ کے پکش نے یہ کہا کہ سماجوادی پارٹی کے راشتر ادھیکش ملائم سنگھ یادو ہے اور نشان بھی انہی کا ہے ملائم سنگھ یادو کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ رام گوپال یادو کو پارٹی سے نشکست کر دیا گیا باہر نکال دیا گیا تھا اس لیے انہیں ادیویشن بلانے کا کسی طرح کا کوئی ادھیکار ہی نہیں رہتا ہے جبکہ اکھلیش یادو کی پکش کی طرف سے یہ ترک دیا گیا کہ ان کے پارٹی سے جڑے زیادہ لوگوں کا سمرتن ان کو حاصل ہے اس لیے پارٹی اور نشان پر حق صرف اور صرف ان کا ہے اور اس پورے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے برحمو پرکاش جوبے اور وشال پانے ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے سب سے پہلے برحمو پرکاش آپ کے پاس آتے ہیں نہیں لیکن اس سے پہلے مجھے وشال کا روک کرنا چاہیے کیونکہ آج پہلا پکش جو ہے وہ اکھلیش گھڑ کی طرف سے گیا تھا اور وشال لگاتار اس خبر کو ٹریک کر رہے ہیں اکھلیش کی طرف سے یا اس گھڑ کی طرف سے کون کون سی باتیں رکھی گئی جو بہت امپورٹنٹ ہے آج کی تاریخ میں دیکھیں روبیکہ جب بارہ بجے سی اس تنوائی شروع ہوئی چنوائی یوگ میں تا اکھلیش گھڑ کی طرف سے یہ پکش رکھا گیا کہ ادھیویشن میں 50% سے زیادہ سدسیوں کی مانگ پر یہ ادھیویشن کو بلائیا گیا تھا اور اس میں ادھکتر سدسیوں نے جو کی راشتی سمیلن کے سدسے ہیں یا ویدھایک ہو سانسد ہو یا ویدھان پرشت کے سدس سے ہو انہوں نے سرب سمتی سے اکھلیش شادو کو اپنا ادھکش چنا ہے یہ پوری بات رامگوپال یادو کی وکیل کپل سببل کے ذریعے رکھی گئی اس کے علاوہ اکھلیش کے کھیمے سے تین دلیلیں دی گئی ایک اندرہ گاندی کے وقت کی دلیل دی گئی چندربابو نائیڈو کا کیس کا ادھارن دیا گیا اس کے علاوہ سنگمہ پی اے سنگمہ اور ان سی پی کے وقت جو بیواز ہوا تھا اس کیس کا ادھارن بھی دیا گیا اور اس آدھار پر یہ کہا گیا کہ سماجوادی پارٹی اور سائیکل نشان پر اصلی ادھکار سنگھیا بلکہ آدھار پر اکھلیش شادو کا ہوتا ہے اور ادھویشن پچاس پرتیسے سے زیادہ سدسیوں کی مانگ پر بلائیا گیا روبیکہ اس کے ساتھ ہی ہم ایک دوسرا پہلو بھی یہاں پر بتانا ضروری ہوگا جب چناؤ آیوگ نے لنچ کے بعد سے ملائم سنگھ یادو کے پکش کو سننا شروع کیا تو ملائم سنگھ یادو کی طرف سے ایک لائن میں سب سے پہلے یہی بتایا گیا کہ یہ جو ادھویشن بلائیا گیا تھا یہ پونتہ آویت تھا اور بلانے کا ادھکار رام گوپال یادو کو نہیں تھا رام گوپال یادو کو پارٹی سے نکالا جا چکا تھا جب اس پر چناؤ آیوگ نے ملائم سنگھ یادو کے کھیمے سے پوچھا کہ چناؤ نشان پر آپ کا کیا کہنا ہے تو ان کے وکیل نے بتایا کہ جب پارٹی کے ادھکش ملائم سنگھ یادو ہیں تو چناؤ نشان بھی سائیکل ملائم سنگھ یادو کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد مکہ چناؤ آیوگ نے اپنے فیصلے کو ریزرب رکھ لیا اور اب ان کے فیصلے کا ہی انتظار ہے روبکہ وشال آپ کے پاس آؤں گی اب ذرا برحم کا رکھ کر لیتا ہے برحم جیسا وشال بتا رہا ہے ملائم سنگھ یادو نے تو بھئی ایک ہی بات کہہ دی ہے کہ نرورود میں ہی ہوں ادھیاکش اور کوئی بھی نہیں ہے کسی طرح کا کوئی بھی من مطاب نہیں چل رہا ہے یا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کہہ دینا ملائم سنگھ یادو کا مطلب کیا نکالتا ہے معنی کیا نکالتا ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو دیکھیں روبکہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹے دونوں دور میں بحث چلی پہلی بحث کی شروعات ہوئی تھی رام گوپال یادو کی طرف سے جو حلپ نامہ دیا گیا اکلیش گھڑ کی طرف سے چناؤائیو میں اس حلپ نامے سے بحث شروع ہوئی اور پہلے دور میں جو دو گھنٹے بحث چلی اس میں صرف ایک لائن پر بحث ہو رہی تھی کہ پارٹی میں سپلٹ ہوگا ہے یا نہیں ہوگا ہے جو اکلیش گھڑ کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ سارے جو سمرتھک ہیں پچاس فیزدی سے زیادہ سمرتھک ان کے پکش میں ہیں اور جو ایک پروسس کے تحت بوراشتی ادھکش بنے ہیں لہٰذا پارٹی اور چناؤچن پر ان کا حق ہے لیکن مولائم سنگھ یادو کے بکیل نے یہ دلیل دھی یہ لوجک دیا کہ جب پارٹی میں کوئی سپلٹ ہوگا ہی نہیں ہے اور یہ جو رام گوپال کی طرف سے حلپ نامہ ان کے بکیل نے دیا اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پر یہ کہیں جکر نہیں ہے کہ پارٹی میں کوئی بیباد کی استثیتی ہے یا پارٹی میں کوئی بٹوارہ ہوا ہے یہ حلپ نامے میں کہیں جکر نہیں ہے جو رام گوپال یادو کی طرف سے حلپ نامہ دیا گیا ہے اسی کا حوالہ لے کر مولائم سنگھ یادو کے بکیل نے کہا کہ جب خود کے حلپ نامے میں نہ اس بات کا جکر ہے کہ پارٹی میں کوئی بٹوارہ ہوا ہے تو جب پارٹی میں کوئی بٹوارہ ہی نہیں ہوا ہے اور جو پہلے سے راشتیت دھکش مولائم سنگھ یادو رمو پرکاش دونوں نے اپنے پکش رکھ لیا ہے میرے پاس وقت ہی کمی ہے اس لیے مجھے ایک لائن میں یہ بتا دیجئے کہ اب چناؤ آیوگ یہ فیصلہ کب لے سکتا ہے ٹائم نہیں ہے دیکھیں چناؤ آیوگ میں جو بحش ہونی تھی دونوں پکشوں کو جو دلیلیں رکھنی تھی وہ پوری ہو گئی ہے چناؤ آیوگ اس پر کبھی بھی فیصلہ سنا سکتا ہے ابھی فیصلہ ریجرب کر لیا ہے سمہاو نے اس بات کی ہے کہ سومبار تک چناؤ آیوگ اس پر اپنا فیصلہ اس ماملے میں دے جی سومبار تک ہم انتظار کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ برحمہ پرکاش و رشال آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اس خبر کو ہم تک پہنچانے کے لئے اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ووٹوں کی بارات میں الگ الگ رنگ بکھر رہے ہیں آج کا پہلا رنگ حملہ ہے رنگ بنا رسیا یوپی میں چناؤی رنگت کے بیچ بنارس میں امتہ بچن کی فلموں کی ڈائیلوگ لگے جس میں ڈائیلوگ کے ذریعے یہ اپیل کی گئی ہے کہ شہر کو ساف رکھنے چناؤں موسکرائیے کہ آپ بنارس میں ہیں کیونکہ وہیں بنارسی پان کھائیں گے تو موسکرائیں گے ہی بنارس ہے بھائی اپنے میں بنارس ہے یہاں لوگوں کو بنانے کے ضرورت نہیں ہے یہاں لوگ خود میں بنے ہوئے ہیں کہیں بھی چھوک سکتے ہیں بھائی چناؤں کا موسم ہے بنارس بھی چکا چک ساف ہونا چاہیے اس لئے وارانسی نگر نگم نے بنارس کی سڑکوں پر امیتہ بچن کے ڈائیلوگ کے سہارے سوکشتہ کا سندیش دیا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ یہ سوکشتہ کا چناؤں بھی چامتکار ہے تو جناب بنارسی پان جتنا مشہور ہے اتنا ہی مشہور ہے پان کھا کر تھوکنے کا انداز بنارسی بابووں کے اسی انداز پر لگام لگانے کے لیے وارانسی نگر نگم نے یہاں کی سڑکوں پر کئی پوسٹرز لگائے ہیں جن میں امیتہ ب کی فلمیں ہیں اور ان کے مشہور ڈائیلوگز بنارس کے یواؤں نے سال 1975 میں آئی امیتہ ب کی فلم زمیر بھلے ہی نہ دیکھی ہو لیکن زمیر کے ڈائیلوگ سے سوچتہ کی سندیش کو بڑے ہی مزے لے کر پڑھ رہے ہیں بھلا کیوں نہ پڑھے پوسٹر پر بنارس یا بچن جو ہیں اور ڈائیلوگ ڈائیلوگ لکھا ہے ایک بار اگر زمین جاگ جائے تو شہر کو برینڈ امبیسٹر بنا کر سوکش بھارت ابھیان کے پوسٹر لگانا دراصل ڈائیلوگ سے بنارس میں سفائی کا سندیش دیکھی ہے بڑے نصیب سے ہم انسان پیدا ہوئے ہیں یہ گندگی کورا کچھرا پھیلانا اب ان کا کام نہیں ہے اس لئے شہر میں آج سے نو کچھرا نمیتہ بچن جی کی فلمیں بہت لوگ پری ہیں اس کے ڈائیلوگ لوگ پری ہیں تو اس کے مادیم سے اگر سوکشتہ کا سندیش جائے گا اب وہ پڑھیں گے تب اس سے کنونس ہونے کی اسططی اور بنے گی اگر سفائی کے سندیش کے ذریعے چناوی ماحول بن رہا ہے تو ڈان کی بات نہ ہو یہ بھلا کیسے فلم ڈان کا یہ ڈائیلوگ تو بچے اور بزرگ دونوں ہی بڑے انداز سے بولتے ہوئے مل جائیں گے ڈان کو پکڑنا مشکلی نہیں ناممکن ہے اب ذرا بنارس کی سڑکوں پر لگے اس پوسٹر کا میسیج بھی پڑھئے اب جب بنارسی پان کھا ہی چکے ہو تو دماغ کا تالہ کھولو اور ادھر ادھر تھوکنا بند کرو اگر شہر گندہ کیا تو پان کھانا مشکل ہو جائے گا یعنی چناؤ کے موسم میں بچن بنارسیا ہو گیا فائدہ کسے ہوگا یہ تو ووٹو کی بارات نکلنے کے بعد ہی معلوم چلے گا کیونکہ ووٹو کے باراتیوں کو سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے بیرو رپورٹ زی میڈیا تو جناب کے بنارسی رنگ کے بعد اب ماتی کی خوشبو لے لیجئے اور ماتی کی اس خوشبو کے ذریعے ووٹو کی تلاش بھی ہو رہی ہے بنگال میں تو آپ نے ماں ماتی اور مانوش کا نعرہ سنا ہوگا اب ذرا اتر پردیش میں ماتی تلک اور کسان کا سیاسی نعرہ بھی سن لیجئے ماتی اور مانوش صرف پشتم منگال کے لیے ہی نہیں اتر پردیش کے لیے بھی چناؤی مدہ بن گیا ہے اور یہ مدہ اٹھایا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتر پردیش کے سبھی زلوں میں کسان ماتی اور تلک پرتگیا کے کارکرم کے ساتھ بی جے پی کے اس کسان ماتی تلک پرتگیا کا مقصد پردیش سرکار کی کسان ویرودی نیتیوں کا پردہ فاش کرنا ہے اور موڈی سرکار کی اپلپدیوں کی چرچہ کرنا ماتی تلک پرتگیا کارکرم میں آئے سبھی کسان اپنے کھیتوں سے مٹی لے کر آئے کسانوں دوارہ لائی گئی کھیت کی مٹی کا تلک لگا کر سنکلپ لیا گیا جو برشت سرکار رہی ہیں ابھی تک کسان اس سے کوئی فائدہ نہیں پایا اب ہم موڈی جی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے اور اسی لیے سنکلپ کیا ہے مٹی لگا کر کے ہم کی بھاچپا سرکار لائیں گے اور کسانوں کا بکاس ہوگا چناؤں کے ٹھیک پہلے اس طرح کے کارکرم کے ذریعے بی جے پی کا مقصد کسانوں کے مددوں کے ذریعے پردیش کی سرکار کو گھیڑنا ہے دوک سبح کے چناؤں نے یہ بتا دیا ہے کہ کسان اگر کسی کے ساتھ جڑ رہا ہے تو کل بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ رہا ہے اس ناتے ہم یہ مان کر کے چلتے ہیں کہ جب بھی ہماری سرکار رہی ہے تو ہم نے کسانوں کے کیا ہے ہم نے ہی گنہ کے کسانوں کا بھوگتان کیا ہے اور کسی نے نے کیا ہے تاپ کا موسم ہے جہاں ہر دن ایسے ہی رنگ دکھیں گے کبھی ماتی اور مانوش کو یاد کرتے ہوئے تو کبھی منتر اور مذہب کو ساتھ جوڑتے ہوئے وشال پانڈے کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا لکھنا چناؤ کے بنار سی رنگ اور مانٹی تلگ کسان کے بعد اب آپ کو چناؤ کے دبنگوں سے ملوائیں گے اور وہ تصویر دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کہیں گے کہ کیا چناؤ میں ووٹنگ ہوگی یا تمانچے پر درکھ ڈسکو چناؤ کی تاریخوں کے ساتھ ہی عوید ہتیاروں کا دھنڈھا بڑھ گیا ہے لگ بھگ ہر روز اتر پردیش میں کہیں نہ کہیں سے عوید ہتیاروں کا زخیرہ پکڑا جا رہا ہے مانو چناؤ میں تمانچے پر ڈسکو کی تیاری ہو رہی ہے چناؤ شانتی پونھ طریقے سے ہو اس کے لیے نرواچن آیوگ نے سخت نردیش جاری کر رکھے ہیں اسی لیے پولس نے ایسے لوگوں پر نگاہ رکھنی شروع کر دی ہے جو ہتیاروں کے کاروبار سے جڑے ہیں اسی کے تحت میرٹ کی تھانہ دورالا پولس نے مخبر سے ملی سوچنا پر ایک عوید ہتیار بنانے کی فیکٹری کا کھلا سا کیا آپ خود دیکھئے ہر طرح کے دیسی ہتیار چناؤوں کے دوران دبنگائی دکھانے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں بیری بندوں کا کھلوڑا میری پیشتو ہائی فائی جیادہ ہونے پر اسے جب پورس تاشکی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا بھائی علی مدین جو فلاودہ کا رہنے والا ہے وہ ہتھیاروں کے فیکٹری بناتا ہے فیکٹری میں ہتھیار بناتا ہے اس کی سوچنا پر جب پورس نے وہاں پہ چھاپا مارا تو بھاری ماترہ میں بنے اد بنے ہتھیار برامد ہوئے ہیں جو برامدگی ہے اس میں قریب تین بندوکیں ہیں جس میں دو تین سو پندر بور کی ہیں ایک بارہ بور کی ہے پولس ادھکاریوں کے انسار ان ہتھیاروں کا استعمال چناؤوں کو پرابہت کرنے میں کیا جا سکتا تھا ایسے میں وہ اس بات کی جانج بھی کر رہے ہیں کہ اب تک آروپیوں نے کن لوگوں کو ہتھیار بیچے تھے میرٹ کے بعد شاملی چلیے یہاں کی پولس نے چھاپیماری کر ایک گھر سے عوید اسلحہ فیکٹری کا خلاصہ کیا ہے یہاں سے پولس کو کئی دیسی ہتھیار ملے ہیں جس میں تمنچے اور دیسی پسٹل بھی ہے پولس کو شک ہے کہ ان اسلحوں کا استعمال چناؤں کے دوران دہشت پھیلانے کے لیے کیا جا سکتا تھا ہو سکتا ہے کہ اوید اسلحوں کی ان فیکٹری سے چناف کے دوران دبنگائی دکھا کر ووٹ بٹورنے کی تیاری ہو رہی ہو لیکن یہ پبلک ہے جو سب جانتی ہے کہ کون دبنگ ہے اور کون زمدار اور ووٹ تو زمدار کو ہی ملے گا یار بیورو رپورٹ زی میڈیا